دعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری منتے سنویے درشاد حلیم جانتے والا درشاد جانتے والا اللہ بیدار کے سلو دلوں میں اگرائیاں لینے والی وسوسیں اگرائیاں لینے والے وسوسیں اسے دلما خاطر ہیں اللہ راک کا عصہ دارے پتھر پر داری جوٹی کو چڑھنا ہوا دیکھنے والا اللہ اور اس کے پیروں کی آنٹ سننے والا اللہ تو آخری منتی ہے تو علیمن بزیادی صلور ہے تو علیمن کی ذاتی صلور ہے تو رہبان اور محیب اور نور ہے تو شہین شاہ 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 کا رب بلا تو شہین شاہ 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 کا رب بلا تیری ذات میں اصدر کا یہ ایمان ہے بس تو بھی تو تو بھی تو تو بھی نماز پرکتاں بلا تو اس سے بات جیت کرنے والا تو اٹھانے ہیں مسجد کے سہن میں دہر گیا اور آسمان کے نظر پڑی تو دیکھا کہ داروں پری ہرارات میں داروں سے چمک اٹھا ہے آسمان سے دارے پرے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو سجایا دیا تو اس موقع پر مجھے ایک آیت کا ایک حصہ بے شک اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے والا ہے بس وہی ایک ہے سب کچھ کبھتا ہے اس کے سوا کوئی ہے بے شک تو میری دماغ میں ایک لفظ آیا تھا بس تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو بے شک تو اس موقع پہ یہ لفظ کو پہلے کر اپنے روح پر جنا گیا اور پھر میری دماغ میں چندر ایسے الفاظ جو قرآن سے متصل ہیں قرآن میں نقل کیے گئے ہیں جو اللہ رب العالمین کے عوصہ بنائے گئے ہیں تو اس کو میں جوڑنے کی کوشش کیا یہ سن دوہ ہزار کی بات ہے چھوڑنے کی کوشش کیا کر ایک اچھا خاصا ایک مجموع کر گیا جس کو ہم دیا کلام کا میں نے مجموع دیا وہ آپ کے سامنے پڑھتا سمتا ہوں ایک بات ہے ہم پر ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ رب العالمین نے سب کچھ کیا ہے اور کرنے والا ہے اور کرتا بھی اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو اللہ رب العالمین سب کچھ کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے وہ جو چاہے کرتا ہے جب چاہے کرتا ہے اور جیسا چاہے کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے خصوصیات تو اس کو میں نے قلم بند کیا ہے بس تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو سدہ و حمد کی لائے خبرتو لائے کے امان بھی تو قابل سجدہ و رکو بس تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو فرشی سے سابی فلک تک فرشی سے سابی فلک تک فلک سے عرشیں بری سابی فر آسمان پھر اس کے بعد عرشیں بری فرشی سے سابی فلک تک فلک سے عرشیں بری تک ملکو انسو جاں سب یہ کہیں بس تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو خاند آلمین بھی تو خاند مطلق بھی تو لا تاخده سنت ولا نوم بھی تو سابی فرشی سے بس تو لائے کے امان بھی تو لائے کے امان بھی تو لائے کے امان بھی تو موکہ بس تو ہی تو دو ہی تو دو ہی تو علمِ نائم نہ تیرے سوا کسی کو ہے علمِ نائم نہ تیرے سوا کسی کو ہے نہ سمارت بسارت میں ہم سر دلا علمِ نئے نکرِ سوا کسی کو ہے نصبارت بسارت نے ہم سر دیلا تو ہے لائسا کمسلی شاید تو ہے لائسا کمسلی شاید بس تو ہی تو تو ہی تو یہ آخری مند ہے سنیے علیم جاننے والا بینار کے صدور دلوں میں اگڑائیاں لینے والے وسوسے اسے بباخت راکھ کا حصہ کارے پتھر بار کاری چونٹی کو چلتا ہوا دیکھنے والا اللہ اور اس کے پیروں کی آٹھ سننے والا اللہ وہی ہے تو آخری مندی ہے تو تو statistic لہنم کی ذاتی صدور ہے تو رحمان اور مہیم اور نور ہے تو شہنچا ہے شاموں کا رب بل بلا تو شہنچا ہے شاموں کا رب بل بلا بستو ہی تو بستو ہی تو یہ تھی ہم کی اکرام جو میں نے لکھا ہے دوہزار سال میں اب ایک چہار تار یعنی عالم میں ہما وقت گولینے والی صلاح پورے عالم میں گولینے والی صلاح ہمیشہ گولینے والی صلاح کونسی ہے عدان عدان تو عدان کے متعلق ایک بڑا دلچسپ تیویر اور پہلے میں نے اخوار میں پڑھاتا مجھے مہد بکتا آئی تو یہ نوٹ کر کے لائے ہوں بلکہ ذراس کر کے لائے ہوں اس کو چنانے دا آپ یقین کریں کہ ہر وقت دنیا میں گولینے والی صلاح عدان میں اگر آپ دنیا کے نقشے پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو معنوم ہوگا کہ اسلامی ممالک میں ہندر نیشیہ کوروہ ارز کے کوروہ ارز سے کوروہ ارز کے این مسجد میں واقع ہے کوروہ ارز کے لائے ہوں یہ موقع ہزاروں جدیروں پر مشتبیل ہے جن میں جاوہ پرونی مشرقی جزائر میں فجر کی اعلان ہو جاتی ہے مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر کی طرف پڑھتا ہے اور دیڑھ گھنٹے بعد جگارتا میں موزنوں کی اعلان دینے کی باری آگی ہے جگارتا کے بعد یہ سلسلہ سامان کوروہ سے شروع ہو جاتا ہے اور سامان کوروہ کے مغربی قسموں میں اور دیہاد میں ادانے شروع ہو جاتی ہیں سامان کوروہ کے دیہادوں میں ادانے شروع ہونے سے پہلے ہی ملیشیہ کی مسجدوں میں ادانوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے جاری رکھتا ہے اور جگارتا سے ہوتا ہوا دھاکہ مہدہ ہے منگلہ دیش میں نہیں کہ اس ادانے ادب نہیں ہوتی کہ کلکتہ سے سلی لنکا تک ادانے گونجرے لگتی ہیں دوسری طرف یہ سلسلہ کلکتہ سے بھنپئی کی طرف پڑھتا ہے اور پورے ہمجستان کی فضا اعلان توہید و رسالت سے کونٹ پڑھتی ہے سلی نگر سیالپورٹ اس عرصے میں ادانے سعودی عرب یمن متحدہ عرب امارات کوئل اور اداخ میں گونٹی رہتی ہے بولدان سے اسکندریہ تک ایک گھنٹے کا فارس ہے اس وقت میں شام مصر سماریہ اور سوڑا پہ ادانے بلند ہوتی ہیں اسکندریہ اور اسطنبول اسطنبول ترکی کا کیپسل ہے اسکندریہ اور اسطنبول ایک ہی دول عرض پر واقع ہے مشلنی ترکی سے مغربی ترکی تک ایک گھنٹے کا فارس ہے اس دوران ترکی میں ادانہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اسکندریہ سے ٹرابلز تک ایک گھنٹہ کا دورانیہ ہے اس عرضے میں شمالی افریقہ میں لیویا اور تیورس میں ادانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے فجر کی ادان جس آگ جس آگاز فجر کی فجر کی ادان جس کا آگاز انڈونیشیا سے انڈونیشیا کے مغربی جزائے سے ہوتا ہے ساڑھے نو گھٹے ابہ یاد رہے دیکھئے دورانیہ ہے دیکھئے دورانیہ ہے سالے نو گھنٹے کا سفر ٹائپ کر کے پہرے گخلیانوس مشرفی کناگر تک پہنچتی ہے پہرے گخلیانوس تک پہنچنے سے پہلے ہی مشرفی انڈونیشیا میں زہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے دھاکا کا دھاکا کا اور دھاکا میں دوہر کی آزانیں شروع ہو جانے تک مشرفی انڈونیشیا میں حصف کی آزان کا وقت ہو جاتا ہے یہ ستلا دل دھنٹے پک بمشک جگہ پہ تک ہو جاتا ہے کہ مشرفی رضاہر میں مدعی کی آزان کا وقت ہو جاتا ہے مدعی کی آزان مدعی کی آزانیں ابھی سماعتہ تک ہی پہنچی ہے کہ اتنے میں انڈونیشیا کے مشرفی جزائر میں عشاء کی آزانوں کا سلسلہ جانی ہو جاتا ہے اس وقت آزان فجر مفریخہ میں فجر کی آزانیں دو جرنی ہوتی ہیں آپ گوھر کریں کہ قروعہ دنس پر ایک ہنٹا ایک سکنڈ ہی ایسا نہیں گزرتا جس وقت سیکڑوں ہزاروں موتن اللہ عرب العالمین کی مویت محمد صلی اللہ وسلم کا رسالت کا اعلان نہ کر رہنے ہو انشاءاللہ تعالی یہ ستلا قیام تک ہی دانی رکھے شکریہ ایک پل بھی ہو اللہ سے غافل یہاں ایک پل بھی ہو اللہ سے غافل یہاں یہ مناسب نہیں ایک بشر کے لئے درہ اللہ کا تیرے سر کے لئے درہ اللہ کا تیرے سر کے لئے سب بنا ہے تیرا اس کے لئے ایک پل بھی ہو اللہ سے غافل یہاں یہ مناسب نہیں ایک بشر کے لئے درہ اللہ کا تیرے سر کے لئے سر بنا ہے تیرا اس کے در کے لئے موت آئی کو محلت نہ دے گی تجھے موت آئی کو محلت نہ دے گی تجھے کچھ تو سامان کر لیں سبر کے مسئلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام اے آر الحاجری اسلامی چینل ہے یہ میرے فرزن عبد الرحمن بن اسمان الحاجری کا اپنا چینل ہے آپ کا اپنا چینل ہے اس میں علماء کرام اسلام کے بیانات اور قرآن اپنا اور دیگر جو اسلام سے بتالیخ معلومات آپ کو اس کی جانکاری اس سینل میں ملے گی میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس سینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پر کرس کریں اس سینل کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ علماء اکرام کے بیانات اور دیگر اسلامی معلومات انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جا سکیں گی اور انشاءاللہ یہ آپ کے لئے ہم سب کے لئے تار خیر ثابت ہو اللہ ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے ہم سب میں اخلاص پیدا فرمائے جزاکلہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ